اس طریقے سے آپ نے سب کا ذکر کیا اس کے علاوہ میں ایک اور اپنے شخصیات سے ملوانے کی کوشش کروں گا یہاں پر ہمارے ساتھ بہت ایک خاص مہمار ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ان کا بھی تعریف کرا دیتے ہیں عبدالرفیق صاحب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ہیومر اینڈ چائلڈ ویفیر سوسائٹی کے بانی ہیں آپ کا بہت 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 استقبال ہے اور جس کے تحت وہ کئی تعلیمی ادارے تعلیمی عام کر رہے ہیں جس میں عبدالرفیق صاحب مہاراشت کے جانلہ ظلے میں ایک غریب مسلم خاندان میں پیدا ہوئے مشکل حالات سے تعلیم حاصل کی اور تعلیم کے حلقے میں کام کرنے لگے مقصد تھا غریب لوگوں کو تعلیم سے جڑنا کرونا وبا میں لگے لوگ ڈاؤن سے پریشان حال لوگوں کو راحت پہنچانے کا انہوں نے کام کیا ہے سب سے اہم کام یہ کیا گیا ہے اور کھانے پینے کے سامان کے گھروں کے اندر انہوں نے کٹ تک پہنچائی ہے لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ اپنے کیے ہوئے کاموں کی کبھی بھی انہوں نے نمائش نہیں کی یہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ کام پسند ہے کہ آپ چھپا کر اس کام کرا ہے بس خاموشی سے ہی اپنے فرض کو انہوں نے انجام دیا ہے عبدالرفیق صاحب نے مسلم اقصدت والے علاقے جیسے کہ اسلام علاقے ہوتے ہیں اس میں انگلیش میڈیم اسکول کھول کر غریب بچوں کو انگریزی میڈیم سے تعلیم حاصل کرنے کی سہولت مہیا کر آئی ہے آج کے بھی اس دور کے اندر جب بڑے بڑے لوگ ہائی فائی ہوتے ہیں اس دور کے اندر بھی انہوں نے سرم ایریا میں یہ کام کیا ہے اور اس علاقے میں دسوی تک اسکول کھولا ہے جہاں پر صرف سادری کلاس تک ہی اسکول تھا عبدالرفیق صاحب ہر سال تقریباً تین سو بچوں کو مفت یونیفارم اور کتابیں تقسیم کرتے ہیں عبدالرفیق صاحب کی کوششوں کی ہی وجہ سے آج اس علاقے میں بھی تعلیم کے روشنی پہنچ گئی ہے جہاں پر جہالت کا اندھیرہ گھنا تھا بے شک بہت بڑی بات بڑے حکیم صاحب میں آ رہا ہوں آپ کے پاس میرے ساتھ عبدالرفیق صاحب بھی ہے عبدالرفیق صاحب آپ کے بارے میں جب پڑھتے ہیں آپ کو کام کرتے دیکھتے ہیں تو بڑا فخر ہوتا ہے اور تاجب بھی ہوتا ہے سلم ایریاز میں جس طرح سے آپ نے انگلیش میڈیا میں سکول کھول رکھے ہیں اور جس طرح سے بچوں کو مفت میں تعلیم وہاں پر مل رہی ہے کورونا کے دور میں جس طرح سے ان کو تعلیم کی طرف تب بھی لائے جا رہا ہے اور تمام طریقے سے ان کو پڑھائی کی طرف لائے جا رہا ہے تاکہ ان کی پڑھائی نہ چھوٹے وہ دور نہ جائیں یہ بہت بڑی خدمت ہے کیسے اس کو انجان دیا جا رہا ہے جی کیسے کیسے کر پاتے اتنا بھائی دو ہزار چھے میں ہم نے ڈاکٹر رفیق زکریہ اردو پرائیمری اسکول کی بنیاد رکھی تھی اور سینڈ میری انگلیش اسکول میڈیم کلاس کے اور غریب طلبہ کو ایجوکیشن کا نظم ہونا کیونکہ ڈونیشن سے لوگ بہت پریشان ہو گئے تھے اور ایڈمیشن کروانا ان کے لیے ناممکن تھا اس کے لیے جو تو ایک ایسا مقصد تھا کہ بھائی ہر گھر کا بچہ انگلیش میڈیم میں پڑھے خاص کر کے ہمارے سلامے لیے تو ہم نے اس مقصد سے سینڈ میری انگلیش اسکول کا خیام عمل میں لیا ایک کالیٹی ایجوکیشن کے لیے جالنا شہر میں اداری کی ضرورت تھی اسکول کی جہاں پر ایک کالیٹی ایجوکیشن نہیں تھی ہم نے ڈاکٹر رفیق زکریہ اردو پرائیمری اسکول کو انگلیش میڈیم کی طرز پر اردو میڈیم اسکول شروع کیا اور جننجھیرہ علاقہ جو ایک سلام علاقہ ہے وہاں پر ہم نے گزشتہ پچیس سالوں سے صرف پرائیمری اسکول تھا ہائی اسکول کا نازم نہیں تھا اس لیے ہم نے وہاں پر ہائی اسکول کے بنیاد دالی اور پچھلے دس سالوں میں ہم نے سات بار ہنڈرٹ پرسنڈ ریزلڈ دیا ہمارے جو بھی غریب طلبہ ہے اس علاقے کے معاشی حالت سے بہت کمزور ہے لیکن شہید احسان جعفری میموریال ہائی اسکول کے ذریعے ان کو طلبہ و طالبات کو ہم نورٹ بک دیتے ہیں یونی فارم دیتے ہیں بکس آویلیبل کرتے ہیں اور غرض اس علاقے میں اسکول ہونے کی وجہ سے ہر بچہ تعلیم سے بلکل جو ہوتے کیا بلتے اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے اور جو تعلیم سے محروم ہو رہے تھے بچے اب وہ بہترین نمرات لے کر پاس ہو رہے ہیں ہمارے بچے ڈکٹنشن میں میریٹ میں فرسٹ کلاس سے پاس ہو رہے ہیں کچھ بچے میڈیکل کے لیے گئے ہوئے ہیں انجینئرین کے لیے گئے ہوئے ہیں یہ پانچ سالوں کا گراف ہمارا بہت اچھا رہا ہے ماشاءاللہ پانچ سالوں کا آپ نے اس گراف کے بارے میں بات کی ایک چیز میں آپ سے سمجھا چاہوں گا کورونا کا دور چلا کورونا کے دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ پریشان رہے صرف ہمارے ملک میں نہیں بلکہ بیرونے ملک میں بھی ہم نے دیکھا کہ کتنی سارے سے کیسی سچیشنز آگئے تھیں باوجود اس کے ان تمام لوگوں کے گھر تک راشن پہنچانا اور اس کی نمائش نہ کرنا یہ سب سے اہم اور اول ترین کام ہیں اس کے بارے میں آپ سے سمجھا چاہیں گے کہ کس طرح سے ان لوگوں کے لیے آپ فرشتہ من گئے ہیں جو ہمارے ڈونرز تھے ہم لوگ جو ہمارے جو پیرنٹس تھے سلم ایریے کے ہم ان علاقوں میں جو ہاں تو پہنچا دیتے تھے یہ ان کی مدد کرتے تھے ہمارے طرف سے جتنے بھی جو لوگوں تک پہنچا سکتے تھے جتنی مدد ہو سکی ان کے دور ٹو دور لیکن ایک مقصد یہ تھا کہ بھئی کسی غریبی کا مزاق نہیں اڑانا اس کے گھر تک پہنچا کر اس کی تصویر کہیں شائع نہ ہو یہ ایک مقصد تھا اور کرونا میں ہم وہ کام آگے بھی کریں گے اور بہت زیادہ کیا گلتے ہیں جتنا دن ہم سے یہ کام ہو سکا ہم نے وہ کیا بہت بڑی بات ہے قرآن کریم بھی کہتا ہے احسان کرو لیکن کسی کو پتا نہ چلے خاموشی سے اپنا کام کرو اللہ دیکھ رہا ہے بہت بڑی آپ کی سوچ ہے جس طرح سے آپ غریبوں کی خدمت کر رہے ہیں انہیں ایڈوکیشن سے تعلیم سے جوڑ رہے ہیں ساتھ ساتھ انہیں اس وقت ضرورت کا سامان مہیا کرا رہے ہیں ہر طرح کی مدد کر رہے ہیں میں ایک بات پھر بڑے حکیم ساتھ یعنی جو لوگ پریشان حال ہے ان کی پریشان ہے تقریباً تقریباً دور ہونی شروع ہو جاتی ہے آپ کے بعد پھر سے لوٹیں گے لیکن عبدالعفیق صاحب ایک چیز میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا یہاں پر آج کے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگوں نے پڑھائی کو پیشہ بنا لیا ہے اس دور کے اندر آپ نے پڑھائی کو اتنا فری کر کے رکھا ہوا ہے اور ان جگہوں پر جو اسلام ایریا جہاں پر لوگ جاتے ہوئے بھی ناغ اور بہن سی گھوڑتے ہیں وہاں جا کر آپ جا کر ایک ایسا ادارہ تیار کر دیتے ہیں جہاں پر بچے انگلیش میڈے میں پڑھ رہے ہیں اور سینٹ پرسینٹ ریزلٹ اگر وہاں کرے رہا ہے تو یہ قابل تاریف ہے ایسے کرنے کے جذبہ کہاں سے پیدا ہوا آپ کے لیے جی میں جو تو پچھلے گزش تھا پچیس سالوں سے ایڈیوکیشن فیڈ میں کام کر رہا ہوں اور میں نے بہت خریب سے دیکھا ہوں جو ڈونیشنز کا ماحول ہے اور غریب طبخے یہ اپنے بچوں کو اسکول تک تو لے کر جاتے ہیں لیکن ڈونیشن نہ ہونی کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو مراتی میڈیم یا مراتی نہیں بھی تو کسی اور میڈیم سے جو ہے تو پڑھا لیتے لیکن انگلیش میڈیم سے دعلم دینے کا ان کا ایک مقصد ادھورہ رہ جاتا اور میں نے بہت خریب سے دیکھا تھا کہ بھائی اگر میڈیم کلاس یا غریب لوگ ہے تو وہ اپنے بچوں کو ڈونیشن نہیں دے پاتے اور یہ چیزیں میں نے کئی برسوں تک ابزور کیا اس کے بعد میرا ایک مقصد یہ تھا کہ انگلیش میڈیم ایسا اسکول کھولے جہاں پر طلبہ کو جو ہے تو بغیر کسی ڈونیشن کے صرف ایڈمیشن دے دیا جائے اور ایک نامونل فیس اس کی شروع کی جائے تو میں اپنے مقصد میں بہت زیادہ اللہ تعالی نے مجھے مدد کیا میں کامیاب ہوا اور میرے اسکول سے بچے فارغ ہو کر پرائیمری ایجوکیشن سے تو ہائی اسکول تک بغیر کسی سورس کے وہ لوگ آگے بڑھ گئے اور اب ہائیر ایجوکیشن کے لیے وہ ایک اچھے اداروں میں ایڈمیشن لے کے پڑھائی کر رہے ہیں اس کی میرے کو بہت زیادہ خوشی ہے بہت بہت بڑی بات اور ہم تمام لوگ آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح آگے بڑھتے رہیں